السلام علیکم دوستو قومِ عاد تاریخ کی ایک طاقتور اور عظیم قوم گزری ہے ان کی طرف حود علیہ السلام معبوس کیے گئے تھے لیکن قومِ عاد نے ان کا انکار کیا اور ان پر عذاب نازل کر کے اللہ نے انہیں توا کر ڈانا قومِ عاد ایرم نام کی بستی کے رہنے والے تھے اس لئے انہیں عاد ایرم بھی کہا جاتا تھا یہ علاقہ عدن کے گردو نوامِ آباد تھا یہ لوگ بہت ہی لمبے قد اور مجبوط قامت کے لوگ تھے اپنی طاقت قوت کے بل سے یہ لوگ بہت جلد پورے یمن پر قابض ہو گئے ان پر کئی بادشاہوں نے حکومت کی مگر دو بادشاہ ایسے آئے جن کی حکومت عظیم اور جاہو جلال والی تھی ایک کا نام شدید اور دوسرے کا نام شداد تھا جو بھائی تھے اور اپنے زمانے میں بے شمار لشکر اور خزانے جمع کیے تھے یہ دونوں بھائی عرم بن سام بن نو کی اولاد میں سے تھے ان کی کل حکومت اومان، یمن، ادن اور شمالی عرب کے علاقوں پر تھی جب شدید کی موت واقع ہوئی تو پوری حکومت شداد کو مل گئی اس نے تمام قوائلی سردار اور بادشاہوں کو اپنا موٹی و فرما بردار بنا لیا اور اس طرح پوری جنوبی عرب اس کے کلمروں میں شامل ہو گئی اس نے اپنی حکومت کو غروض تک پہنچا دیا دنیا کے دیگر ممالک کے بادشاہ اس کے باز گزار ہو گئے اس تسلط اور گلبے نے اس کو اتنا مغرور اور متقبر کر دیا کہ اس نے خدای کا دعویٰ کر دانا اس وقت کے علماء اور پیغمبروں کے پیروکار نے اسے سمجھایا اور آجابِ الٰہی سے ڈرائیا مگر وہ کہنے لگا میرے پاس اب دولت حکومت سب کچھ ہے اب خدا کی عبادت کی ضرورت نہیں اور میں اب کسی کی اطاعت نہیں کروں گا شداد نے حضرت حضی علیہ السلام کی زبان سے یہ سن رکھا تھا کہ جنت کیسی ہوگی اور اس کی نعمتیں اور خوبصورتی کا کیا عالم ہوگا اس لئے اس نے زمین پر جنت بنانے کا ارادہ کیا وہ کہتا تھا مجھے اس جنت کی ضرورت نہیں جو خدا نے بنائی ہے ایسی جنت تو میں خود دنیا میں ہی بناوں گا لہٰذا اس نے سو متبر افراد کو جمع کیا اور ہر ایک کو ایک ہزار آدمیوں پر مقرر کیا اور پورے دنیا کے مہرین کو آدن آنے کی دعوت دی اس نے اپنے بھانجے جہاک کو جو ایران کا بادشاہ تھا کہلا بھیجا کہ جتنا سونا چاندی تمہارے پاس جمع ہے وہ فوراں میرے پاس بھیج دو جہاک نے ایسا ہی کیا اس نے تمام حکمرانوں اور سرداروں کو یہ حکم دیا کہ سونا چاندی کے کانوں سے ہیٹے بنوا کر بھیجے اور کوئے آدم کے متصل ایک مربع شہر کو دس کوس چوڑا اور دس کوس لمبا ہو بنانے کا حکم دیا اس کی بنیادی اتنی گہری کھودائی کہ پانی کے قریب پہنچا دی پھر اس بنیادوں کو سنگ سلیمانی سے بھروا دیا جب بنیادیں بھر کر زمین کے برابر ہو گئی تو اس پر سونے چاندی کی ہیٹے کی دیواریں چنی گئی اس دیواروں کی بلندی اس زمانے کے گز کے حساب سے سو گز مکرر کی گئی جب سورج نکلتا تو اس کی چمک سے دیواروں پر نگاہیں نہیں ٹھڑتی تھی یوں شہر کی چار دیواری بنائی گئی اس کے بعد چار دیواری کے اندر ایک ہزار محل تعمیر کیے گئے ہر محل ایک ہزار ستونوں والا تھا اور ہر ستون جوائراز سے جڑاو کیا ہوا تھا پھر شہر کے درمیان میں ایک نہر بنائی گئی اور ہر محل میں اس نہر سے چھوٹی چھوٹی نہریں لے جائی گئی ہر محل میں ہوج اور فوارے بنائے گئے ان نہروں کی دیوارے اور فرش یاکوت جمورد مرزان اور نیلم سے سجا دی گئی نہروں کی کناروں پر ایسے مصنوعی درخت بنائی گئے جن کی جڑے سونے کی شاکھے اور پتے جمورد کے تھے ان کے فل موٹی و یاکوت اور دوسرے جوائرات کے بنوا کر ان پر ٹانگ دیئے گئے شہر کی دوکانوں اور دیواروں کو مشک زافران اور امبر غلاب سے سیکل کیا گیا یاکوت جوائرات کے خوبصورت پرندے چاندی کی ایٹوں پر بنوائے گئے جن پر پہرے دار اپنی اپنی باری پر آ کر پہرے کیلئے بیٹھتے تھے جب تعمیر مکمل ہو گئی حکم دیا کہ سارے شہر میں ریشن کی قالین بچھا دیے جائیں پھر نیروں میں سے کسی کے اندر میٹھا پانی کسی میں شراب کسی میں دودھ اور کسی میں شہد اور شربت جاری کر دیا گیا روایتوں میں آتا ہے کہ اس جنت کو بنانے میں تین سو سال لگے اور شداد کی عمر نو سو سال کے قریب تھی باغ عرم کے مکمل ہونے کے بعد وہ اپنے لاو لشکر کے ساتھ متقبرانہ انداز میں شہر کی طرف روانہ ہوا جب قریب پہنچا تو تمام شہر والے اس کے استقبال کے لیے شہر کے دروازے کے باہر آ گئے اور اس پر ریزرب جواہر نچھاور کرنے لگے ابھی اس نے گھوڑے کی رکاب سے ایک پاؤں نکال کر دروازے کی چوکھٹ پر رکھائی تھا کہ اس نے ایک اجنبی شخص کو اپنے قریب کھڑا دیکھا اس نے پوچھا تو کون ہے اس نے کہا میں ملک الموت ہوں پوچھا کیوں آیا ہو اس نے کہا تیری جان لینے شداد نے کہا مجھ کو اتنی مولت دے دے کہ میں اپنی بنائی ہوئی جنت کو دیکھ لوں جواب ملا مجھ کو حکم نہیں کہا چلو اس قدر ہی فرصت دے دو کہ گھوڑے پر سے اتر آؤں جواب ملا اس کی بھی اجازت نہیں لہٰذا ابھی شداد کا ایک پاؤں رکام میں اور دوسرا چوکھٹ پر ہی تھا کہ ملک الموت نے اس کے روح قبض کر لی پھر حضرت جبریل علیہ السلام نے بڑے زور سے ایک ہولناک چیخ ماری کہ اسی وقت تمام شہر اپنی عالی شان سجاوٹوں اور محلات کے ساتھ جمعی دوج ہو گئی اور اس کا نام و نشان باقی نہ رہا علمائی کرام و معرقین نے کتابوں میں لکھا ہے کہ بادشاہ اور اس کے لشکر کی حلاک ہو جانے کے بعد وہ شہر بھی لوگوں کی نگاہوں سے اجھل کر دیا گیا مگر کبھی کبھی رات کے وقت ادن اور اس کے اردگرد کے لوگوں کو اس کی کچھ روشنی اور جھلک نجر آ جاتی ہے یہ روشنی اس شہر کی دیوار کی ہے امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور اپنے دوستوں میں شیئر ضرور کریں مجید ایسی اور ویڈیو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں جب تک کے لیے اللہ حافظ شکریہ